تو کامیاں مورید کون ہے؟ دیکھیں ایک پیر صاحب باشا کے علاقے میں آئے اب پیر تھے؟ ریایہ سب پیر صاحب کے پیچھے پیچھے چلنے لگے ساری ریایہ پیر صاحب کی غلام بن گئی دس ہزار سے زیادہ ان کے مورید ہو گئے کتنے؟ مور دن تین تھاؤزن اب باشا اندر اندر سے جلنے لگا یار یہ کیا؟ کھاتے میری ہیں گاتے اس بڑھے کی ہیں ریایہ میری ہیں پرجہ اس کی بنے ہیں اندر اندر سے جلنے لگا وہ ہونے لگا انقباض ہوا تو اس نے اپنے مشہروں سے کہا یار کچھ کرو یہ بڑھا یہاں سے جائے ملاوجہ والاک ہمارے موریدوں کو اس نے ہماری ریایہ کو اس نے خرید لیا کہا اس کی نظر میں کچھ ایسا اثر ہے بابا بادشاہ سلامت ایسا اثر ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے کہا یار کچھ کرو نہ تو اس کو ختم کرو کہ ختم کریں گے تو ساری ریایہ آپ کو ختم کر دے گی سب اس کے مورید ہیں اور مورید اپنے پیر کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے ختم کر دیتے ہیں کیا کرے تو ایک مشہر وہاں بیٹھا تھا وہ آیا اس نے کہا ایک آئیڈیا بہت زبردس آئیڈیا فینومنل آئیڈیا کہیں آپ پیر صاحب کو بلائیے اور جب آ جائیں تو ان سے ایک سوال کریں گا کہیں کیا سوال ہے کہیں آپ پوچھئے گا کہ پیر صاحب آپ کے دس ہزار مورید ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے مورید آپ کی چادر کے نیچے آئیں گے میدان قیامت میں جب سورت سوا نیزے پہ ہوگا تو سارے مورید چادر کے نیچے آئیں گے یہ آپ کا دعویٰ ہے وہ کہیں گے ہاں تو آپ کہیں گے کہ آپ کی چادر تو دو بھائی چار کی مورید دس ہزار کیسے آئیں گے باقی کہا جائیں گے ظاہر ہے کہ اس کا جواب دے نہیں پائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ اگر جواب دے دیا تو میں تیرا مورید ہو جاؤں گا اور نہیں دیا تو میری حدود سلطنت سے دور تجھے جاکہ نہ پڑے گا یہاں سے بھاگ نہ پڑے گا بیری گڑا ایڈیا پیر صاحب کو بلائے گیا بادشاہ نے سیم کوسچن کیا کہ پیر صاحب آپ کے دس ہزار مورید ہیں چادر آپ کے دو بھائی چار کی ہے ظاہر ہے کہ اس میں چار مورید سے زیادہ تو آئیں گے نہیں پانچ موری چھ مورید تو آپ نے تو کہا کہ قیامت کے دن میری چادر کے نیچے میرے مورید رہیں گے تو کیسے رہیں گے سمجھاؤ اور یاد رکھنا اگر سمجھا دیا تو میں تیرا خود مورید ہو جاؤں گا اور نہیں سمجھا پائے تو میری حدود کو چھوڑ کے آپ کو تڑی پار ہونا پڑے گا باہر جانا پڑے گا جلا وطن ہونا پڑے گا کہیں ٹھیک ہے لیکن بادشاہ سلامت بڑا کٹھن سوال کیا ہے اتنی جلدی جواب نہیں دے پاؤں گا مجھے دو تین دن کا موقع دو کہیں ٹھیک ہے دیا جا پیر صاحب چلے گئے اتفاق ایسا کہ دوسرے دن بادشاہ کے گھر چوری ہو گئی اور چور پکڑا بھی گیا رنگے ہاتھ چور 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 چوری کر کے بھاگ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز سے ٹھوکر لگی ٹنٹن کی آواز ہے لوگوں نے چور کو پکڑا اور یہ تیہ کیا کہ بادشاہ کی خدمت میں لے چلو بادشاہ سلامت کے پاس جیسے ہی چور پہنچا بادشاہ نے کہا ارے پہلے چور کے رخ سے پردہ تو اٹھاؤ جب پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا وہی پیر صاحب پیر صاحب بادشاہ چوب گیا میں تجھے کیا سمجھتا تھا تو کیا نکلا you cheat اتنے بڑے دھوکے باز پیر صاحب شرمندہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے نہ موہ میں زبان ہے نہ آکھ میں نظر ہے کچھ نہیں چپ چاپ کہیں اب آپ کو سزا ملے گی کہیں بادشاہ مجھے ماف کر دو کہیں مافی نہیں ملے گی میرے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ نہیں کہیں میں نے یہ سوچا تھا کہ جواب تو مجھ سے بنے گا نہیں سوال ہی ایسا تھا بہت سوچا جواب نہیں بنا تو میں نے سوچا کہ بھاگنا ہے تو اللہ کو شامان بٹھور کے بھاگے اسی ارادے سے آپ کے محل گھسا تھا کبھی چوری کی نہیں تھی اس لیے ٹیکٹس نہیں معلوم پکڑا گیا ماف کرو نہیں ماف کیا جائے گا آپ کو محل کے سرائے کے سامنے فصیل پہ کھڑا کر کے آپ پر کوڑے مارے جائیں تب جا کے پیر صاحب کا ایمان تھوڑا سا جاگا میں نے کہا دیکھو اب میری آنکھ کھل گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مارو لیکن اپنی فصیل پہ نہیں بلکہ چوراہے پہ مارنا میرے سارے مریدوں کو اکٹھا کر کے مارنا دگی پٹوا کے مارنا تاکہ آئندہ جب کبھی کوئی داڑھی رکھ کے سافہ باندھ کے کوئی بوڑھا ہوئے تو جھٹکے میں لوگ مرید نہ ہو جائیں کسی کی ظاہری نماز اور تقویٰ دیکھ کر مرید نہ ہو جائیں انہیں بھی ایک عبرت مل جائے کہ لوگ کیسا فراڈ کرتے ہیں بادشاہ کو ایڈیا پسند آیا کہیں ٹھیک کہتے ہو پورے شہر میں ڈگی پٹوا دی اتنے ٹائم پہ سب لوگ آ جانا پیر صاحب نے چوری کی ہے ان کو سزا بھی دی جائے گی کوڑے مارے جائیں گے ایک جلاد جو ہے ہاتھ میں کوڑا لیے ہے بادشاہ سامنے اس سے پہلے کی کوڑا پڑتا مریدوں کی نفرتیں دیکھنے والی تھی کوئی ٹیماٹر پھیک رہا تھا کوئی سڑا آلو پھیک رہا تھا کوئی انڈے پھیک رہا تھا کوئی چپل سے مار رہا تھا کوئی دھیلا پتھر پھیک رہا تھا کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اتنے نظرانیں تجھے دیئے اتنا بڑا دھوکہ دیا تو اتنا بڑا چیٹ نکلا اتنا بڑا دھوکہ باز نکلا سب چیخ رہے تھے چلا رہے تھے اسی بیج بادشاہ نے حکم دیا کوڑے مارے جائیں پہلا کوڑا پڑا پیر صاحب کے مو سے نکلا دوسرا پڑا تو کپڑا پھڑ گیا تیسرا پڑا تو کھالو جڑ گئی چوتھا پڑا تو پیر صاحب نیچے گرنے کی پوزیشن میں گردل لٹک گئی اس سے پہلے کی پانچوا کوڑا پڑتا اسی بانسبلی کو توڑتے ہوئے چار پانچ مرید آگے بڑھے اور اپنے پیر سے لپڑ گئے اور کہہ بادشاہ سلامت اگر میرا پیر چھوڑ ہے تو ہمیں بھی سزا دے ہم اس کے مرید ہیں اگر یہ بدکار ہے تو ہمیں بھی سزا دے ہم اس کے مرید ہیں اگر اس نے نقصان کیا ہے تو ہمیں بھی سزا دے ہم اس کے مرید ہیں ہم اپنے دل پہ قابو نہیں پاسکتے آخر ہم اس دل کا کیا کریں اسے تو ہم نے اس بوڑھے کو دے رکھا ہے ہماری آنکھیں اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی آیا تو تو اسے چھوڑ دے اور اگر مارنا ہے تو باقی کے حصے ہماری پیٹھوں پہ مار ہمارے پیر کو نہ مار اتنا کہنا تب تک اس بوڑھے پیر نے اپنا سر اٹھایا اور اپنا رومال پھیلایا اور ان چاروں کو اس کے اندر رکھا اور کہاں باشا بتا کیا یہ چار مرید بھی اس رومال میں نہیں آئیں گے کیا یہ چار مرید بھی اس رومال میں نہیں آئیں گے ترہا سوچو کتنے سخت امتحان سے پیر گزرا باشا کا جواب دینے کے لیے مجھے بتاؤ اب تو فیصلہ کرو کہ جلسے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے چادر پکڑ کے مرید تو ہزاروں ہوتے ہیں مگر جو اپنے پیر کی مراد ہوتا ہے وہ چار ہی پانچ ہوتے ہیں بس وہ چار پانچ میں میں رہوں اسی تگو دو میں مرید بھاگتا ہے دوڑتا ہے صحابہ کی مقدس جماعت پر میرے ماں باپ قربان اہلِ بیت صبح قیامت تک عظیم ہیں مگر وہ چار صحابہ ہیں اور وہ چار اہلِ بیت نبوت کو اس نیل گگن نے نہیں دیکھا نہ ابو بکر کی صداقت نہ عمر کی عدالت نہ عثمان کی سقاوت نہ علی کی کرامت نہ فاطمہ کی طہارت نہ حسن کی امامت نہ حسین کی شہادت نہ در والوں میں ایسے چار نہ گھر والوں میں ایسے چار تو صحابہ تو سب تھے مگر چار ایسے تھے جن پہ مصطفیٰ کو ناز تھا اہلِ بیت تو قیامت تک ہیں مگر چار ایسے ہیں جن پہ مصطفیٰ کو ناز تھا ایسے ہی مرید تو سب ہوں گے لیکن چار ایسے ہوں گے جن پہ پیر کو ناز ہو گا تو اب کامیاب وہ ہے جو اپنا نام ان چار میں سے ایک میں کروا گیا اسی تگھدوں میں لوگ اپنے پیر کی خدمت کرتے ہیں یہاں عقل نہیں لگتی کہ یہ اچھا نہیں ہوا وہ غلط ہوا یہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے میرے پیر نے کیا کہا that's all we have no time to listen ہماری عقل پہ تو میرے پیر نے پہرا لگا رکھا اب تو جو دل کہے گا وہ ہی مانیں گے اور دل میرے دلدار کے ساتھ ہے میرے یار کے ساتھ ہے اور وہی دل کامیاب ہے جو اپنے مختار کے ساتھ ہو اپنے یار کے ساتھ ہو تو اپنے آپ کو کامیابی کی شاہ راہ پہ رکھنا ہے تو سچائی کا ساتھ دیتے رہو سچائی کی طرف بہتے رہو اور اگر یہ نہ پتا ہو کہ سچائی کدھر ہے تو سچا ڈھونڈو کدھر ہے جو سچا ہے اسی کا دامن تھام لو اور جس کا تھاما ہے اس کا دامن چھوڑنا مت اگر یہاں دامن چھوڑ گیا تو وہاں سب کچھ روٹ جائے گا مولا کریم ہم سب کو اپنے مرشد برحق کی تابداری نصیب فرمائے اور صحابہ اور اہلِ بیت کا دامن صبح قیامت تک ہاتھ میں رکھیں تک ہاتھ میں رکھیں